بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں مبارکلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوئرین ٹیسٹ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے کارم اور فضل کے ساتھ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ٹوئرین ٹیسٹ میں آج ہم آپ لوگ کے لئے لے کے ایک مزیدار سی ریسپی اور آج ہم بنائیں گے فش بریانی سردیوں کی آمد آمد ہے اور سردیوں میں مشلی کی جو ریسپیز ہیں بہت زیادہ بنائی جاتی ہیں اور انہی میں سے ہم آج بنائیں گے فش بریانی جو کہ ایک بلکل ہی ڈیفرنٹ سے سٹائل میں بنائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فش بریانی جو ہے وہ کس طرح تیار ہوگی اور اس کے لئے ہمیں کن کن اجزاء کی ضرورت ہے تو آئیے سے بنانا شروع کرتے ہیں تو فش بریانی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم مشلی کو کر لیں گے میرینیٹ فش کو میرینیٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے فش کے اوپر لیمون چوڑ لیں گے ماشاءاللہ لیمون جو ہے وہ بلکل فریش ہیں اور ان میں رس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لیمون چوڑنے کے بعد نمک لگا لیں گے نمک کے بعد لگا لیں گے تھوڑی سی سرخ میرچ حلدی پاورڈر تھوڑا سا زیرا زیرو کا محاد سے تھوڑا سا مسل لیں گے مسالہ جو ہے وہ لگا لیں گے مسالہ جو ہے وہ ہم کٹی ہی سیڈ پہ لگائیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح مشلی کے اندر جذب ہو جائے مسالہ جاتا ہم نے مشلی کے اردگرد لگا لی ہیں اور اب اس میں تھوڑا سا ڈال لیں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہم لگا لیں گے ایک چمچ کے برابر ان پر اور اب اس پر مجلی کےگرد جو نیچے رسٹ speech علیہ نیچے چلا گیا اس کو گھوا کر ساری مچلی کے گرد لگا لیں گے اور سا ہدرک لیسن کا پیسٹ ہے وہ بھی ساری مچلی کے گرد جو کے دنے جو ہے مسالہ جاً ریستہ TJ مشلی کے گرد مسالہ ہم نے اچھی طرح لگا لیا اور ابھی مشلی کریں مینیٹ ہونے کے لئے رکھیں آدھے گھنٹیں ہم اس طرح مینیٹ ہونے کے لئے رکھیں گے اور ابھی مشلی کریں مینیٹ ہونے کے لئے سب سے پہلے کڑائی میں ڈال لیں گے آئل آئل کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے آئل گرم ہو گیا اور ابھی آئل میں ڈال لیں گے پیاز پیاز کو نرم ہونے تک پرائی کر لیں گے پیاز کو نرم ہونے تک پرائی کر لیا اور ابھی اس میں ڈال لیں گے کھڑے مسالیں کھڑے مسالوں میں ہم ڈال لیں گے تھوڑی سی دارکینی بڑی الائچی تیز پتہ لونگ کالی میرچ بادیان کے پھول اور چھوٹی الائچی اور ابھی کھڑے مسالوں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے فرائی کر لیں گے کھڑے مسالوں کو تھوڑی دیر کے لیے فرائی کر لیا اور ابھی اس میں ڈال لیکنے ٹماتر اور ابھی اس کے بھی میں ٹیماتروں کا نرمہ جانتے ہیں نرمہ جانتے ہیں اور اسے پیسٹ ڈالیں اسے بریانی کے لیے پیسٹ اور پیاز اور پیاز کریں پیاز اور پیاز سٹیں ہی اور اسے پیازے پیاز کریں سورک میرچ حلدی پاورڈر اور زیرا خوش مسالہ جار ڈالنے کے بعد تمام چیزوں کو اچھی طرح بھون کے مسالہ تیار کر لیں گے خوش مسالہ جار ڈالنے کے بعد مسالے کو تھوڑی جار کے لیے بھون لیا اور اب اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر لیں گے تاکہ مسالہ جار جائے وہ اچھی طرح نرم ہو جائیں اور اچھی طرح پک جائیں ماشاءاللہ بریانی کے لیے مسالہ ہمارا بہت ہی زبردست تیار ہو گیا اور ابھی ہم اس میں ڈال لیں گے سبز میرچ ہم نے لاسٹ پر رکھی تھی کیونکہ شروع میں ڈالتے تو یہ مسالے کے ساتھ مکس ہو جاتی اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ابھی ہم اس کو انڈ پر رکھیں گے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ برقرار رہے گا انڈ تک ابھی ہم کڑائی کو اوپر سے ڈامپ لیں گے اور کڑائی کو چولے سے نیچے اتار لیں گے فش کو مینٹ کیے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور ابھی اس کو فرائی کر لیں گے مشلی کو فرائی کرنے کے لیے کڑائی میں آئل ڈال لیں گے ابھی کڑائی کو چولے پر رکھتے ہیں اور آئل کے گرم ہونے کا انتظار کرتے ہیں آئل گرم ہو گیا اور ابھی کڑائی میں ڈالتے ہیں مشلی مشلی کو ہم تھوڑے پیس ڈال کے فرائی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن ابھی مشلی کی سائٹ چینج کر لیتے ہیں مشلی ماشا اللہ بہت ہی زبردست پیار ہو رہی ہے اور مشلی کو ہم فرائی کریں گے گولڈن براؤن ہونے تک فش ہماری ماشا اللہ زبردست پیار ہو گئی ہے گولڈن براؤن اور ابھی ہم اس کو کڑائی میں سے نکال لیتے ہیں مشلی کو فرائی کرنے کے بعد بریانی کے لیے جو مسالہ تیار کیا ہے اس میں ڈال لیں گے کڑائی میں ڈالنے کے بعد اوپر سے ڈام دیں گے اسی طرح ساری مشلی کو فرائی کر کے مسالے میں ڈالتے جائیں گے ساری مشلی کو فرائی کر کے کڑائی میں ڈال لیا اور ابھی کڑائی کو دوبارہ سے چولے پر رکھتے ہیں ابھی مشلی کو مسالے کے ساتھ مکس کر لیں گے اور نرم آد کے ساتھ چمچ چلائیں گے کیونکہ مشلی جائے وہ ٹوٹ سکتی ہے اگر آپ زیادہ زور سے چمچ چلائیں گے مشلی کو بڑی خیاب کے ساتھ حالانا پڑے گا اور مسالہ چمچ کے ساتھ اٹھا کے اس کے اوپر لگاتے جائیں کیونکہ مشلی اگر ٹوٹ گئی تو بریانی کے اندر آپ کو ٹوٹی بھی مشلی جائے وہ زیادہ خوبصورت نظر نہیں آئے گی اور بریانی کی جو لک وہ ختم ہو جائے گی اس لئے پوری اختیار کے ساتھ حالائیں اگر لوہے کی کڑائی آپ استعمال کر رہے ہیں یا نان سٹک کر رہے ہیں تو اس کو آپ کڑائی کو پکڑ کے بھی حال سکتے ہیں مگر یہ کڑائی زیادہ وزنی ہے ہلے گی نہیں اس لئے ہم مشلی کو یہ ایک ایک پیس کر کے حالائیں گے اور مسالہ جائے ان کے گرد لگا لیں گے ساری مشلی کے اوپر مسالہ ہم نے لگا لیا ہے اور ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے اوپر سے ڈام دیں گے اور اس کو دم پر رکھیں گے کڑائی کو ڈامنے کے بعد آنچ نیچے ہلکی کر دیں گے اور تقریباً دس منٹ کے لئے اس کو دم پر رکھیں گے مشلی کو دم پر لگائے ہو دس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی کڑائی کو چولے سے نیچے اتار لیں گے ابھی دیکھچے کو رکھتے ہیں اور پانی میں اوبال آ گیا اور ابھی چھول دیکھچے میں ڈال لیتے ہیں اور چاولون کو دو کر بھیگوئے تقریباً ایک گینڈے سے زیادہ ٹائم ہو چکے ہیں دیکھچے میں چاول ڈالنے کے بعد ان کو ایک دفعہ ہلائیں گے اور ساتھ ہی دیکھچے میں نمک ڈال لیں گے چاولوں میں نمک ڈالنے کے بعد ایک دفعہ ہلائیں گے اور دیکھچے کو اوپر سے ڈام دیں گے اور چاولوں میں اُبال آنے کا انتظار کریں گے اور چاولوں کو ایک کنی رہنے تک اُبال لیں گے چاولوں میں اُبال آ گیا اور چاول جتنے ہمیں اُبلے ہوئے چاہیے تھے ماشاءاللہ اُبل گئے ہیں اور ابھی ہم ان میں سے اضافی پانی جائے وہ نکال لیتے ہیں چاول بھی ہمارے تیار ہو گیا اور مسالہ بھی بریانی کے لیے تیار ہو گیا اور ابھی بریانی کی تینے لگا لیتے ہیں سب سے پہلی تینے ہم چاولوں کی لگائیں گے چاولوں کو پھلا لیں گے اور ابھی مسالہ اوپر ڈال لیں گے اور ساتھی ہم اس میں ڈال لیں گے تھوڑی سی سرخ میرچ فریش سابوت تھوڑی سی سبز میرچ تھوڑا سا سبز دنیا موٹا موٹا کٹا ہوا تھوڑا سے لیمو کے پیس اور دوبارہ اوپر چاولوں کی تیار لگا لیں گے پھر سے اوپر مسالہ کی تیار لگا لیں گے تھوڑا سا زردہ کلر اور بکایا چاول ڈال لیں گے چاولوں کو پھلا لیں گے اور ابھی بکایا مسالہ جو ہے وہ بھی چاولوں کے اوپر ڈال لیں گے اور تھوڑا سا کلر ڈال لیں گے اور ابھی دیکھچے کو اوپر سے ڈام لیں گے چاولوں کی تیار لگانے کے بعد دیکھچے کو دوبارہ سے چولے پر رکھ لیں گے دیکھچا چولے پر رکھنے کے بعد تقریباً پانچ منٹ کے لیے آنج جو ہے وہ نیچے تیز رکھیں گے ابھی لکڑیوں کو چولے میں سے نکال دیں گے اور کوئلہ پھلا دیں گے اور دس منٹ کے لیے مزید چاولوں کو کوئلے پر دم پر رکھیں گے بریانی کو دم پر لگایا ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی دم کھول کے چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ تو ماشاءاللہ بریانی میں سے خوشبو بہت ہی مزے کی آ رہی ہے اور بریانی کا کلر جو ہے وہ بھی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورے لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمنہ ماشاءاللہ ہمارے چاول جو ہے وہ بہت ہی نکھرے نکھرے اور بہت ہی مزے کے چاول جو ہے وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی نکھرے نکھرے بنے ہیں اور ابھی ہم آپ کو فش بریانی جب وہ ڈی شوڑ کر کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ تو ماشاءاللہ یہ ہماری فش بریانی بہت ہی زبردست تیار ہوئی ہے اور چاول بھی بہت ہی نکھرے نکھرے تیار ہوئے ہیں ماشاءاللہ خوشبو بھی بہت ہی مزے کی ہے آپ اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی تیار ہوئی اور اس کا ذائقہ کیسا رہا ہے اور ابھی ہم ابو جان اور مام شاہ سے کہیں گے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ ہماری برانی کی ریسپی کیسی تیار ہوئی ہے بسم اللہ الرحمنہ ہماری بھی 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 بہت ہی ہنجب جی فش بریانی کے رسپی کیسی تیار ہوئی ماشاءاللہ بہت ہی بیٹے ہیں ہنجب بیٹا جی فش بریانی کا مزہ آیا ہنجب جی بہت مزہ آیا تو ماشاءاللہ ہی ہماری بریانی کے رسپی بہت ہی زبردست تیار ہوئی ابو جان اور مامشاہ نے آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے نئے ویڈیو پر نوٹفکیشن آپ تک پورا پہنچیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے بزرگوں کا خیال رکھئے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ